بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمپاään لیمان لگا کے اس طرح رکھ دیں گے پھر اس میں جتنا بھی پانی نیچے آئے گا ایکسس وہ ہم ڈسکارڈ کر کے اوپر سے فش ساف ساف سی اٹھا لیں گے ایسے لگا دیں گے ہم اس میں اچھے سے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا لیمان میں اوپر اس کو ہم تقریباً ہاف انار کے لیے رکھ دیں گے اب ہم مسائلے تیار کر لیتے ہیں 2 ڈی سپون میں نے تقریباً ریڈ چلی پودر لیا ہے تھوڑا سا نمک لے رہی ہوں میں آجھے ٹی سپون سے بھی کم لیا ہے میں نے کیونکہ نمک ہم آلریڈی لگا چکے ہیں 1 ڈی سپون میں نے گرم مسائلہ پودر لیا ہے 1 ڈی سپون میں گارلک پیسٹ لے رہی ہوں اچھا اس میں جنجر نہیں ایٹ کرتے ہیں گارلک ڈالیں گے 1 ڈی سپون کو سوری میتھی ایٹ کر رہی ہوں ڈالیں گے 1 ڈی سپون چاٹ کا مسائلہ 1 ڈی سپون میں نے ہلڈی پودر لیا ہے اس میں تھوڑا سا اور دو ٹیبل سپون تقریباً اس کے اندر میں لیمن جوز ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا لیمن جوز اور ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ مسائلہ اچھے سے مکس ہو جائے پانی اس میں ایٹ نہیں کریں گے یہ دیکھیں مسائلہ اب ہمارا ریڈی ہو گیا آپ ہم اس کو جو ہے فش کو میرینیٹ کر کے تقریباً کم سے کم آپ ہاف ایناٹ دیں ورنہ آپ اگر آپ کو رات میں بنانا ہے تو آپ دن میں اس کو لگا کے مشری کو مسائلہ لگا کے پورے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں بہت اچھا مسائلہ پھر اندر تک چل جاتا ہے یہ دیکھیں اندر تک جو کٹ لگیں اس کے اندر ہلکہر کا مسائلہ میں لگائے دی رہی ہیں اس طرح سے یہاں بھی اندر لگائے دی رہی ہیں اچھی طریقے سے مسائلہ آپ لگا دیں تاکہ پھر اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے دیکھیں سارے پیس میں اس طرح ہم لگا دیں گے مجھے تو جب رات میں بنانا ہوتا ہے تو میں دن میں میرینیٹ کر کے اور گھر میں رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں ہم اچھے سے مسائلہ سارے اس پہ لگائے دی رہے ہیں دیکھیں سارے پیش پہ لگ چکا ہے اب اس کو ہم ایک دفعہ اور اچھے سے اس کے اوپر مساج کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اور لگ جائے مسالہ جو بھی جہاں رہ گیا ہے وہ بھی اچھے سے کر کے اس کو اب میں ایک ہنٹے کے لیے تقریباً اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے ایک کب تقریباً بیسن لیا ہے اور میں 1 4 cup اس کے اندر بریٹ کرم ایڈ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا کرسپ رہے اور بلکل 1 4 cup ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے تاکہ وہ جو ورنہ اوپر سے پھیکی پھیکی لگتی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم فیش کو فرائے کریں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میری فیش کو میرینیٹ ہوئی ہوا اب ہم اس کو اچھے سے اس کو پوٹ کر دیں گے ورنہ یہ جو پوم فریٹ ہے اس کی سکن جو ہے نا جا کے چپک جاتی ہے میں اچھے اس کو شیلو پرائی کر دیں گے بہت زیادہ اس کو میں آئیل میں فرائے نہیں کروں گی اچھے اس کو آپ پہلے تو تھوڑا سا آئیل گرم کر کے اور اس کو آپ میڈیم اس پہ دلیں تاکہ جو ہے نا اندر تک یہ سک جائے ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اوپر سے اس کی سکن جل جائے گی اور اندر جو ہے اچھی رہ جائے گی دیکھیں ایک سائٹ پہ اچھے سے ہو گئی ہے تکنی بانس 5-7 منٹ کے بعد میں نے اس کو جو ہے اسی طرف ٹرن کیا تھا پھر کو لو فلیم رکھی ہوئی ہے میں نے تاکہ ایک دفعہ جب اس پہ کلر آ جائے تو اس کو آپ لو فلیم کر دیں تاکہ اچھی طریقے سے اندر سے سک جائیے ورنہ اوپر سے جلتی جائے گی اور اندر سے کچھی رہے گی کیونکہ اس کا کلر بھی بہت آرک ہو جائے تو پھر دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے ہم تھوڑا سا ایسے پریس کر کے دیکھ لیں گے ہم ہے ہم تقول م cri ہمہ ہم ہم نہیں اور یہ ہماری آل موسٹ ڈن ہو چکی ہے سکس ٹو سیوین مینٹ ڈیٹ مینٹ ہو چکی ہے اس کو تقریبا اچھی تیرے پر سے یہ سکھ گئی ہے دیکھیں کتنی زبردستی فش فرائی ہوئی ہے اس پر تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ سپرنکل کر دیں اوپر سے یہ میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہوا ہے اس پر تھوڑا ساپس پرنکل کر دیں میری ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور میری ریسپی کو اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے جو میری چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں پلیز اسے دیکھیں کتنی زبردستی فش کرسپی فش تیار ہے تل کر امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس کو آپ ضہی کرائیتے کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ